السلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو آر چینل میں ہوں ڈوکٹر شمالہ ہرولیسٹ آج ہم بات کریں گے کہ ڈائیٹ کس طریقے سے منٹین کرنی ہے آپ نے بیٹ ویل کی کمی کے جو پیشنٹس ہیں یا ایچ بی کے پیشنٹس ہیں تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی ریکویسٹ ہمارے پاس آئی تھی تو مورننگ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے دو بوائل ایگ آپ نے لینے ہیں اگر تو آپ اس کا یوگ یعنی زردی استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پورا ایگ استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہترین ہے ابلے ہوئے یا نارمل فرائی ایکس جس میں جسے کہتے ہیں اوملٹ نہیں بنا ہوا ہوگا جسٹ فرائی ایگ ہوگا ہلکا پھلکا اور اس کو بھی فرائی آپ نے کس میں کرنا ہے مکھن کے اندر کرنا ہے گائے کے مکھن کے اندر آپ نے اس کو ہلکا پھلکا فرائی کر کے تو لے لینا ہے اگر یہ استعمال نہیں کر سکتے تو بوائل ایگ کی طرف آپ نے جانا ہے اس کے بعد مارننگ میں آپ نے یوز کرنا ہے یہ جو کونسی کا مربع ہوتا ہے یعنی سفر و جل کا مربع بہی کا مربع جسے کہا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا ہے ایک پیس جو ہے آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد دودھ کا استعمال کرنا ہے چائے کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے اب بات آ جاتی ہے دس بجے کی کیونکہ صبح آپ نے ناشتہ کر لیا اور اگر مزید زیادہ افورڈ کر سکے تلبینہ کا استعمال آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اگر مزید زیادہ بہتری کی طرف جائیں تو جو بادام کا دودھ بناتے ہیں ہم گھر کے اندر بادام کا شربت جو بناتے ہیں دودھ والا اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے ایک گلاس تقریبنیر لے لینا ہے یہ آپ کا ہیوی ڈائٹ ہو گیا جو کہ بی ٹولف کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین داشتہ ہے اس کے بعد دس بجے کی باری آ جاتی ہے دس بجے کے قریب آپ نے جو ہے استعمال کرنا ہے بناناز کے لیے ہیوی پروٹین ہوتا ہے ان کے اندر بہترین پروٹین ہوتا ہے نیچرلی اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے یا پھر انار کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے آپ کے دن کے کھانے کی تو دن کے کھانے کی ٹائم آپ چاول گر آپ نے ویسے تو وائٹ کرنے ہیں لیکن اگر آپ قابلی بلاغ بنا رہے ہیں یا قابلی انڈے بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہے کیونکہ اس کے اندر کشمش اور مادام سبھی چیزیں جائیں گی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ڈے ٹائم میں جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے گوشت کا اور شام کے وقت چار سے پانچ وجہ کے قریب جو ہے اس ٹائم آپ نے سنیکس بنا لینے ہیں جو میں نے بی پولن آپ سے شیئر کیا تھا آپ اس کا استعمال کر لیں یا پھر فروٹ ٹرائفل جو ہے اس کا استعمال کر لیں رات کے کھانے کے ٹائم لازمین آپ نے یخنی کا استعمال کرنا ہے یخنی کونسی ہوگی بکرے کی قابلی یخنی جو بنای جاتی ہے ہمارے ہاں اس کا استعمال کرنا ہے یا پھر دیسی مروے کی یخنی کا استعمال آپ نے کرنا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے تھوڑا سا پیال ہری میرچ اور لیسون اور اس کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے اس کے اندر پانچ سے چھے سات بادام اور تھوڑا سا جو ہے گشمی شابنے عام جو میوا ہوتا ہے اس کو شامل کر لینا ہے یہ آپ کی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ یخنی اور اس کے بعد لیکوڈ میں نے بتایا تھا کہ جتنا آپ لے سکیں وہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی جو آنتیں ہیں اس کو صاف رہنا اس کا بہت ضروری ہے اگر آپ روٹی کے اوپر اور سمپل سالن کے اوپر رہیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے کونسٹیپیشن کا خطرہ ہوتا ہے تو کونسٹیپیشن اس معاملے کے اندر آپ نے نہیں ہونے دینی ہے اس لیے جتنا ہو سکے سرید بنا کے کھا دیں یا پھر لیکوڈ فارم کے اندر جو ہے آپ لے کے آئیں مزید کوئی کوئی کوئسٹن ہوتا ہے ضرور پوچھئے گا مزید کوئی میرے پاس کوئسٹن آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں ویڈیو کے اندر شیئر کر دوں گی تاکہ یہ سب کے کام آسکے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بساند آئے گی چینل کو سکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولا کریں ملتا ہے نئے ویڈیو میں